اسلام علیکم سٹوڈینٹس خوبصوال آف یار فائنڈ ٹوڈیویویل ڈسکس آباؤٹ ہیومن فیمیل ریپرڈکٹیو سسٹم آج ہم ہیومن فیمیل ریپرڈکٹیو سسٹم کے بارے میں بات کریں گے پریویس لیکچر ہم نے پڑھا تھا کہ ہارمونل کنٹرول اوف میل ریپرڈکٹیو فنکشن اور ہیومن میل ریپرڈکٹیو سسٹم کے بارے میں نے ڈسکس کیا تھا آج ہم ہیومن فیمیل کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ ہیومن فیمیل کا جو ریپرڈکٹیو سسٹم ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور میل سے اور فیمیل کے ریپرڈکٹیو سسٹم میں کیا ڈیفرنس ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم فیمیل کے بات کریں تو بیسیکلی فیمیل کا جو ریپرڈکٹیو سسٹم ہے ایس کمپیرڈ ٹو میل یہ بہت ہی کمپلیکس ہوتا ہے یہ میل کی نسبت فیمیل کا جو ہے فیمیل ریپرڈکٹیو سسٹم جو ہے یہ کمپلیکس ہوتا ہے ایس کمپیرڈ ٹو میل ایسا کیوں ہوتا ہے کمپلیکس ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے بیسیکلی جو میل ریپرڈکٹیو سسٹم ہے نا وہ صرف کیا کرتا ہے سپرم کے پرڈکشن کرتا ہے جبکہ اگر ہم سیمن کے پرڈکشن کرتا ہے میل اگر آپ جبکہ فیمیل کی بات کرے تو فیمیل کا پروٹیکٹی سسٹم نہ صرف گیمٹس پرڈیوز کرتا ہے یعنی کہ ایگ یا اوبا پرڈیوز کرتا ہے بلکہ آفٹر فٹیلیزیشن کے بعد جو ایمبریو ہوتا ہے اس کو نورش بھی کرتا ہے یعنی کہ فوڈ بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کو کیری بھی کرتا ہے اور پروٹیکٹ کی بھی کرتا ہے یا جو ڈیویلپنگ ایمبریو ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو فیمیل کا پروٹیکٹی سسٹم ہے وہ کمپلیکس ہوتا ہے اور یہی نہیں کہ جب آف سپرنگ بورن ہو جاتا ہے آف سپرنگ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی جو اس کی مدر ہوتی ہے آف سپرنگ کی وہ اس کو کیا کرتا ہے نورش کرتا ہے یعنی کہ فوڈ پروائیڈ کرتی ہے اپنا ملک پروائیڈ کرتی ہے اور جب تک کہ وہ اس قابل نہیں جاتا کہ خود وہ خوراک جائے کھا سکی تب تک کے لئے اس کی مدرجہ نرس اس کے لئے یہ طور پر کام کرتی ہے اور بسیکلی میل اور فیمیل کے جو سیکسی درمیان مین ڈیفرنس ہے ایک ڈیفرنس یہ بھی ہے کہ ان میں منتلی ریڈیمی سٹی کا ڈیفرنس ہوتا ہے یعنی کہ جو میل ہیں ان کے سپرم جو کنٹینیوسلی پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں یعنی کہ ان کی پروڈکشن ہوتی رہتی کنٹینیوسلی لیکن جبکہ جو فیمیل ہے ان کے اندر جو ایک کی دوریشن ہے وہ منتلی ہوتی یعنی کہ ان کے اندر پیریئیڈز کا ہوتا ہے ڈیفرنس ہوتا ہے پیریئیڈ ایک پورا لائف سائیکل ہوتا ہے فیمیل کے اندر نا ایک پروڈکشن کا تو یہ اس مجھے ان کا یہ مین ڈیفرنس ہے فیمیل پروڈکشن سٹیم اور میل پروڈکشن سٹیم کے درمیان یہ بھی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے سٹرکچر آف فیمیل پروڈکشن سٹیم اس کا سٹرکچر ڈسکس کریں گے کہ اس کا سٹرکچر جو ہے یعنی کہ فیمیل پروڈکشن سٹیم جو ہے کس کس چیز سے اس کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں سٹرکچر اگر بیسیکلی اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو سب سے پہلے ان کے اندر ایک پیر ہوتا ہے اوریز کا پیر آف اوریز ہوتے ہیں یعنی کہ ٹو اوریز ہوتے ہیں ٹو اوریز اب یہ اوریز کا کیا فنکشن ہوتا ہے اوریز کیا کرتے ہیں ایک دو ایک پرڈیوز کرتے ہیں میل کے اندر ٹیسٹیز ہوتے ہیں جو سپرم پرڈیوز کرتے ہیں جبکہ فیمیل کے اندر اوریز ہوتے ہیں جو پرڈیوز کرتے ہیں ایک ایک پرڈیوز کرتے ہیں اس کے لائے اندر کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ فیمیل سیکس ہارمون پرڈیوز کرتے ہیں پرڈکشن آف فیمیل سیکس آرمون اب جبکہ میل کے اندر بھی میل سیکس آرمون پروڈیوز کرتے ہیں کون سے ٹیسٹیز وہ کون سے پروڈیوز کرتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون اب فیمل کے جو پروڈیوز سٹیم میں وہ کیا ایسٹروجن اینڈ پروڈیوزٹیرون ایسٹروجن اور پروڈیوزٹیرون سٹیرون یہ کون پر کس چیز کی پروڈکشن ہے فیمل سیکس آرمون ہے یہ کون پروڈیوز کرتے ہیں آورریز پرویوز действительно اس کے بعد ان کے اندر پیر آف یویٹرن ٹیوبز بھی ہوتے ہیں یوٹرن ٹیوبز اگران ٹیوبز ان یوٹرن ٹیوبز کو فالوپین ٹیوبز بھی کہتے ہیں فالوپین ٹیوبز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتے ہیں یوٹرن ٹیوبز کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں ہر آوری کے ساتھ ایک ٹیوب ia کceğim دیوپیان ٹیوب بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایگ کو کیری کرتے ہیں یعنی کہ جو اووری کے اندر ایگز بن رہا ہوتا ہے ایگ کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے ایگ کی پروڈکشن اووری کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کس کے ذریعے فلوپین ٹیوب کے ذریعے یا یوٹن ٹیوب کے ذریعے کیا کرتے ہیں ایگ کو لے کر جاتے ہیں اب آپ ایک یہ ڈائیگرام دیکھئے کہ اس میں کونسی فلوپین ٹیوب ہوتی ہے اور کونسی اووری ہوتی ہے اب دیکھیں کہ یہ ایک آوری ہے ایک یہ آوری ہے اور ایک یہ آوری یعنی کہ دو پیرز ہوتے ہیں ایک پیر ہوتا ہے دو آوریز ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے اندر ایگز پروڈکشن ہوتی ہے اور یہ یوٹرن ٹیوبز ہے یوٹرن ٹیوبز کے ذریعے کہ اس میں آتی ہے یوٹرس کے اندر ایگ کا آتا ہے یہ ساری ٹیوبز ہے اس کو کا نام دیتے ہیں یوٹرن ٹیوبز یا فیلوپین ٹیوبز کا نام بھی دیتے ہیں فیلوپین ٹھیک ہے تو بیسیکل یہ ہوتا ہے فیلوپین ڈیوب اور یوٹر ڈیوب ایک جو کون کیری کرتے ہیں فیلوپین ڈیوب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بیسیکل یہ ہی نہیں کہ ان کا کام کیری کرنے کا ہوتا ہے اپر فٹیلیزیشن جب ہو رہی ہوتی ہے اندھی تھلٹ یوٹر ڈیوب یعنی کہ اس کے جو تری پارٹس ہوتے ہیں جس کے فیلوپین ڈیوبز کے یوٹر ڈیوبز کے ایک جائنا سروکس اور اس کے علاوہ یہ یوٹر ڈیوبز ہے کیوٹی ہوتی ہے تو بیسیکل یہ فرسٹ پارٹک اندر کیا ہورہ ہوتا ہے کہ فٹیلیزیشن ہو رہی ہوتی ہے فرسٹ پارٹک اندر یوٹرن ڈیوبز کے فرسٹ پارٹک اندر فٹیلیزیشن ہو رہی ہوتی ہے اگر فٹیلیزیشن ہو رہی ہے تو یوٹریس جو رسیو کہتے ہیں بلاستوسائیڈز اور ہاؤسز دی ڈیوڈیوية گانگری ہو تھلڈ کون سا پارٹ ہے فٹلیزیشن ہو رہی ہے تو یوٹرس رسیو یوٹرس اب یوٹرس کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں اب اس کے لیے یہ ہے ایک یوٹرس ہے یوٹرن کیاوٹی ہے یوٹرس کہہ لیں تو بسیقل ہوتا ہے یہ فلوپن ٹیوب کے ذریعے ایگز کی جو پرڈکچن ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے تو جب سپرم سیل جو ہے اس یوٹرن ٹیوب کے اندر آتے ہیں اور فیوز کرتے ہیں ایکسل کے ساتھ تو یہ کس میں آتے ہیں یوٹرن کیاوٹی کے اندر آتے ہیں یوٹرن کیاوٹی کے اندر آ کر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا ہو جاتے ہیں یہاں پر ایک بول ٹائپ بنا لیتے ہیں یعنی کہ ان کے بول بن جاتی ہے کیسے بول بن جاتی ہے ان کے اندر جب وہ کلیویج ہوتی ہے یوٹرن ٹیوب کے اندر کلیویج ہوتی ہے ایک سال سے دو سال بنتے ہیں ایک بول بن جاتی ہے اس بولکوم کیا کہتے ہیں بلاسٹو سائٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بلاسٹو سائٹس کیا ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ یا سیمپلی آپ کو یہ یوٹرس کا بتاؤں تو آپ یہ سمجھلے کی فیملی پروٹی سیٹم کے تین پارس ہوتے ہیں یوٹرس بجائنہ اور سروکس ٹھیک ہے یہ ایک یہاں تک سمجھلیں کہ یہ یوٹرس ہے اور یہ جو نالی آجتی ہے بریق سی اسکوم کہتے ہیں سروکس کا نام دیتے ہیں اور یہ جو اپنک ہوتی ہے اسکوم وجائنہ کا نام دیتے ہیں تو اس ہم لے کی تین پارس ہوتے ہیں یہاں تک کونسی آگی یوٹرس آگی ٹھیک ہے اس کے بعد سروکس یہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ لاسٹ میں کونسی آگی وجائنہ آجاتی ہے تو یہ تین پارس ہوتے ہیں یوٹرس میں کیا ہوتا ہے کہ فلوپنٹ ٹیوب سے جو ایک آرہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کے اندر کلیویج ہو رہی ہوتی ہے ایک سیل سے دوسرے ویجنز ہو رہی ہوتی ہے سیل کی تو وہ ایک کیا گناہ بنا جاتے ہیں بول بنا جاتے ہیں بول ٹائپ شکل بناتے ہیں یعنی کہ ایک ویلمٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں نام دیتے ہیں بلاسٹو سائٹس کا نام دیتے ہیں آگے ہم اس کا فردر جو ہے لاسٹ ٹوپک میں اس کے بلاسٹو سائٹس کے بارے میں کمپلیٹ ٹوپک بسکس کریں گے اس کے بعد کون سا آجاتا ہے اس کا وجائنہ ٹھیک ہے یہ جو پارڈ وجائنہ وجائنہ بسکلی کیا ریسیو کرتے ہیں سیمن کو سپرمسل کو یہ ریسیو کرتے ہیں ٹھیک ہے فرونڈی پینی سے دورنگ سیکشل کے دوران اور یہ کیا آپ نے ایکزیر پوائنٹ ہوتا ہے منسٹر فروکر یعنی کہ جب بیبی بولن ہوتا ہے تو یہ بھی یہاں سے بیبی کو نکالا جاتا ہے ایکزیر پوائنٹ بھی ہوتا ہے دورنگ چائلڈ بلت کے دوران اور اس کے بعد آجاتے ہیں ایکسٹرنل جینٹل اورگنز آجاتے ہیں نمبر فور پہ کیا تھا وجائنہ اس کے بعد آجاتے ہیں ایکسٹرنل جینٹل اورگنز آجاتے ہیں جینٹل اورگنز آجاتے ہیں ایکسٹرنل جینٹل اورگنز یعنی کہ یہ وجائنہ کے بعد ہی یہ جہاں پر ایک اوپنک ہوتی ہے جہاں سے وجائنہ اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس اوپنک کے اوپر یہ ایکسٹرنل جینٹل اورگنز ہوتے ہیں یہ کچھ لوس ٹائم مسلز ہی ہوتے ہیں ان کو یہ آپ یہ ڈائیگرام کے اندر ان سب کے یہ نام دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے آجائے گا پیوبیس آگیا لیبیا آگیا مجورا آگیا لیبیا مائنورا آگیا ریسٹی پیولر گلینڈ ہوگئے یہ سارے کون سے آجاتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے میمری گلینڈ میمری گلینڈ بسکل میمری گلینڈ کیا کرتے ہیں کہ یہ پیڑ ہوتا ہے ایک بریسٹ کا یعنی کہ بریسٹ کا پیڑ ہوتا ہے کیا پیڑیوز کرتے ہیں ملک پیڑیوز کرتے ہیں کس لیے نیو بورن بیبی کے لیے یہ کیا کرتے ہیں ملک پیڑیوز کرتے ہیں تو بسکل یہ تھا کچھ فیمیل ریپرڈکٹی سسٹم کا سٹرکچر اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پرڈکشن